السلام علیکم فرینز آج ہم نے کرنا ہے جی سوشیالوجی ایس او سی ون زیرو ون کا لیسن نمبر ٹوینٹی سکس سوشل موبیلٹی سوشل موبیلٹی کیا ہوتا ہے کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کس طرح بچا جاتا ہے ویسے بچنا نہیں ہوتا لیکن جو جو بھی معاملات ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس لیسن میں اور لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چالیں جی سوشل موبیلٹی ہوتی کیا ہے سوشل موبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایک کلاس سے دوسری کلاس کے اندر موف کرتا ہے لیٹس سپوز کہ کسی کو بہت غریب انسان ہے اور اس کی لوٹری لگ گئی ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا ہے اور وہ ایک اپر کلاس سے بلونگ کرنے لگ گیا اس کا لائف سٹائل ایک اپر کلاس کی آپ کہہ سکتے ہیں کٹیگری میں لائے کرنے لگ گیا تو کیا ہو گیا اس کی کلاس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایسے ڈراسٹک چینجز کبھی کبھی آتے ہیں لیکن ایم جسٹ کیونگ این اگزامپل یا لیٹس سپوز کہ کسی کی بہت بڑی فیکٹری ہے اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس کی فیکٹری میں آنکھ لگ جاتی ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ میڈیوکر لیول پر آ جاتا ہے پور ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا کہ اس کی سوشل کلاس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو that is سوشل موبلیٹی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے ڈراسٹک چینجز کی اگزامپل آگے ہم اس کو مزید جب سمجھیں گے چیزوں کو تو آپ کو بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے ایکسپلین بہتر ہو جائیں گی اچھا جی اب آپ کا کلاس کا موومنٹ اپورڈ بھی ہے ڈاؤن وڈ بھی ہے اور کافی طرح کے اور موومنٹس بھی ہیں وہ جب ہم ٹائپ پڑھیں گے تو اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اچھا جی جو موبلیٹی ہے وہ کیسے انفلینس ہوتی ہے موبلیٹی میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپون کے سوسائیٹی جو ہے وہ اوپن ہے یا کلوز ہے یہ ہم نے سوسائیٹی کی ٹائپ جو ہیں وہ ہم نے پیپشلے لیسنز میں پڑی ہیں میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اوپن سوسائیٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں چینجز کا سکوپ ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان ترقی کرتا ہے کوئی انسان محنت کر کے اپنا لائف سٹائل چینج کرتا ہے اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے سوسائیٹی میں تو وہ ایکسپٹیبل ہوتا ہے کلوز سوسائیٹیز وہ ہوتی ہیں جس میں انسان جو بھی کر لے اس کو ایکسپٹی نہیں کیا جاتا مطلب جو پور ہے یا اس کو کوئی مطلب کاسٹ سسٹم ہوتا ہے جیسے شودرز ہیں تو انڈیا میں یا آپ کہیں گے کہ ہندو مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ شودرز جو ہے وہ کم تر ہیں تو وہ شودرز جو مرضی کر لیں وہ ان کی وہ کاسٹ ہے وہ پیداشی ان کی وہی کاسٹ ہے اور وہ ان کی وہی کاسٹ رہے گی وہ چینج نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جی کلوز سوسائیٹیز ہوتی ہیں اس ان میں سوشل موبیلٹی کا کونسپ نہیں ہوتا مطلب اسلام سے پہلے بھی ان چیزوں کا رواز رہا ہے اسلام میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری کمیونٹیز ہیں بہت ساری سب گروپس ہیں جہاں پر یہ چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں جہاں پر کلوز سسٹم انڈیا کی وہ ایک ایک ایکزامپل دیئے میں نے یہ کافی جگہوں پر پریکٹس ہوتا ہے یہ معاملات کہ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا اگر کوئی اپنی لور کلاس میں سے نکل کر کوئی اپر کلاس میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جاتا that is closed society open society یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی محنت سے آگے آتا ہے تو اسے آگے آنے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے وہ واقعی اس کا status change ہو جاتا ہے these are the open societies مطلب یہ کہ پیدائش کے بعد انسان کے پاس اپنا status change کرنے کا option ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہوتی ہیں open societies تو open society میں ہی آپ کے پاس social mobility کا chance ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ social mobility میں کافی ساری چیزیں involved ہیں آپ کی کون سی policies ہیں کیا چیزیں ہیں ان سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے یہ چیزیں اسی طرح کام کرتی ہیں جو pre industrial stage تھا industries سے پہلے کا جو time period تھا وہ بھی ایک طرح سے closed ہی system تھا جو کہ ہم نے پڑا ہے theories میں theory of satisfaction میں ہم نے پڑا ہے وہ یہی تھا کہ ایک ہی سوچ تھا انکم کا زیادہ تر لوگوں کا agriculture ہی تھا اور دو ہی طرح کے لوگ تھے جو کہ land کو own کرتے تھے یا land پر کام کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ دو ہی status میں divide کیا جاتا تھا برگویس تھے اور palitrates تھے اگرس یا rich یا poor ہم simple کہہ سکیں گے تو وہ ہمارے پاس دو ہی classes تھی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ closed society میں آتی ہیں تو پہلے industrial revolution سے پہلے یہی exist کرتا تھا industrial revolution کے بعد ہمارے پاس different level کی jobs آئی ہیں different level کے lifestyle آگئے ہیں کافی ساری چیزیں بدل گئی ہیں تو یہ social mobility کا concept بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے ایسا جی mobility کو ہم کیسے classify کر سکتے ہیں پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جی mobility ہوتی ہے vertical mobility vertical mobility ہوتی ہے آیا کہ آپ upward move کریں یا آپ downward move کریں جو میں نے آپ کو example دی کہ اگر تو آپ کی کوئی lottery shortry لگ گیا آپ upward move کر گئے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو بہت بڑا نقصان ہو گیا اور آپ downward move کر گئے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کی vertical mobility میں آتی ہیں combined ٹھیک ہے وہ upward direction بھی ہو سکتی ہے downward بھی ہو سکتی ہے یہ دونوں vertical میں آتی ہیں horizontal mobility آپ کی یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی class کے اندر آپ تھوڑا سا move کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب let's suppose کہ میرا تعلق اگر middle class سے ہے اور میرے پاس ایک job ہے let's suppose 16 grade job ہے اچھا خاضہ بندہ ہوتا ہے 16 grade والا I'm just giving an example میرے پاس 16 grade job ہے اور میرا promotion ہوتا ہے میں 17 grade کی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں آیا میری class move نہیں ہو جائے گی increment بھی تھوڑا سا ہی لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو کوئی میری class move نہیں ہو جائے گی اس سے لیکن ہاں تھوڑا سا change آیا ہے within my own آپ کہہ سکتے ہیں status ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس چیز کو ہم horizontal mobility کہیں گے میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں movement of individuals and groups in similar socio economic position which may be in a different work situation مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نوکری ایک چھوڑ دی اور آپ کو کہیں سے تھوڑی بہتر offer آ رہی ہے دس بیس ہزار روپے زیادہ کی offer ہے آپ نے وہاں پہ job شروع کر دی ٹھیک ہے اب دس بیس ہزار سے آپ اگر mediocre ہیں تو آپ جو ہے وہ rich میں نہیں شامل ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی جو آپ کا status ہے اسی میں تھوڑا سا آپ نے بہتر move کیا ہے ایک step forward لیا ہے that is horizontal mobility جب ہم بات کرتے ہیں lateral mobility کی تو یہ ہوتی ہے basically آپ کی movement geographical movement ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ نے اپنا شہر بدل لیا آپ نے اپنا region جس میں آپ رہتے ہیں ملک بدل لیا society بدل لی اس type کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی lateral mobility میں آتی ہیں ظاہر ہے اگر آپ جس قسم کی آپ کے status سے تعلق ہوتا ہے آپ کا living style یا آپ کے رہنے کی جو جگہ آپ کا neighborhood آپ کی surrounding اسی حساب سے ہوتی ہے تو اگر آپ کا lifestyle بہتر ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو آپ جگہ بھی اس حساب سے ہی جوز کرتے ہیں آپ کو وہیں پر رہنا پڑتا ہے تو یہ lateral mobility ہوتی ہے تین طرح کی ہم نے mobility دیکھ لی ہے آگے چلتے ہیں آجا جی اب دو اور مزید چیزیں ہیں کہ ہم mobility کو کیسے compare کرتے ہیں اب compare کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے intra generational mobility اور ایک ہے inter generational mobility ٹھیک ہے ان کو غور سے difference دیکھنا ہے intra generational mobility کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ upward یا downward جو بھی آپ move کر رہے ہیں وہ آپ within your own generation move کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ اپنا comparison کر سکتے ہیں let's suppose میں اپنا comparison کر لوں اپنے بھائی بھین کے ساتھ ٹھیک ہے میں اپنا comparison کر لوں اپنے cousins کے ساتھ ایک ہی generation کے ہیں ہم سارے اور اس میں کون upward move کر رہے ہیں کون downward move کر رہے ہیں یہ ہم اگر compare کرتے ہیں تو that is intra generational mobility ٹھیک ہے inter generation mobility ہوتا ہے کہ let's suppose کہ میں compare کروں اپنے grandparent سے یا اپنے parents سے کہ parents کی کیا status تھا اور میرا کیا status ہے ٹھیک ہے مطلب ایک generation کا دوسری generation کے ساتھ جو comparison ہے that is inter generation ٹھیک ہے mobility اور intra generation mobility ہے within one generation آپ کا comparison کے کون کتنا move کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اپنی بہتر سے بہتر کرنے کوشش کر رہا ہوتا ہے جو job select کرنے والے ہیں وہ بہتر سے بہتر انسان کو چوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے it is all functional ٹھیک ہو گیا جی mobility determinants تین major factors جو mobility کو affect کرتے ہیں اب ہم انہیں دیکھیں گے سب سے پہلے آتا ہے structural factors structural factors کیا ہوتے ہیں basically یہ آپ کو ease دیتے ہیں کہ آپ ایک اپنے status سے دوسرے status میں move کر سکیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ کیسے ہوتا ہے let's suppose جیسے industrial revolution آتی ہے کوئی بہت بڑی انٹریز کھلتی ہیں کوئی job opportunities بہت زیادہ کسی کو available ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان jobs کے لئے اپلائے کر سکھیں گے اور جو آپ کے پاس ایک طرح سے labor ہے وہ move کرنے شروع ہو جائے گی تھوڑی بہتر jobs کی طرف اور ایک lifestyle میں آپ کہیں گے کہ sudden change آئے گا ٹھیک ہو گیا جی تو وہ کیا ہے that is structural factor جس سے لوگوں کو اپنا status change کرنے کے لئے ایک ease مل جاتا ہے جس میں وہ رہتے ہوئے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی position کو change کر سکتے ہیں ویسے عام روٹین میں اپنی position بنانا اپنی position change کرنا status change کرنا is very difficult nowadays لیکن اگر اس طرح آپ opportunities آتی ہیں جیسے کہ industrialization ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا mobility rise جو ہے وہ بہت increase rapid increase ہو جاتا اور easy ہو جاتا ہے لوگوں ایک انسان میں کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ capability ہے کہ وہ اپنی lifestyle کو اپنے status کو change کرے وہ factors یہ ہیں کہ structure factor ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے آپ کے environment نے یا آپ کی society نے help کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا individual factor بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی lifestyle کو change کرنے کے لئے mobility شو کرنے کے لئے ٹھیک ہے سب سے لیول کی job حاصل کرنے ہے میں اس لیول کا business کرنے ٹھیک ہے جی میں نے اس approach پر کام کرنا شروع کر دیا اپنی working habits change کی میں mobility oriented behavior show کیا کہ ہاں میں اپنا status improve کرنا چاہتی ہوں and I'm showing behavior like that ٹھیک ہو گیا جی ایسا نہیں ہے کہ سکھے پہ میں protocol مانگ نے لگ جاؤ یہ چیز نہیں ہوتی یہ ہے کہ آپ working behavior change کرتے آپ کام کرنا شروع کرتے اس چیز کو achieve کرنے کے لئے دوسرا ہے principle of gravitation یہ ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آج قربان کرتے ہیں کل کے اپنے goal کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کی individual participation میں ہی آتا ہے let's suppose کہ ابھی ہم بیٹھ کر عید کی دیاریاں چھوڑ کر ہم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں اچھے ریزرٹس مل سکیں ہم بعد میں کر لیں گے لیکن ابھی ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے goal تک پہن سکیں اچھے number achieve کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم ریٹیفکیشن سے کام لے رہے ہیں کہ ہم آج کے player کو sacrifice کر رہے ہیں فر آر future goal ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں کہ آتی ہیں آپ کی individual contribution میں آتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اور بار ڈسکس کی ہے کہ جو آپ کی individual participation ہے mobility شو کرنے کی اس میں آپ کو gender differentials بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مطلب یہ کہ عورتوں کو بہت کم chance ملتا ہے کہ وہ اپنا status change کر سکیں as compared to men مردوں کو بہتر chances ملتے ہیں عورتوں کو بہت کم chances مل ان کا نظریہ ہے اور یہ جو پورا concept ہے جس میں عورتوں کو prevent کیا جاتا ہے اس کو ہم گلاس سیلنگ کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو important terms ہیں جی آپ کو یاد ہونی چاہیئے highlight کی ہوئی ہیں میں نے ٹھیک ہے جی یوکے میں 50% امیر اور منجرل اور پروفیشنل لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں ان کو بہت کم چانس ملا ہے کہ وہ موبلیٹی شو کر سکیں اور ان کو بہت intermediate level کی جابز ملتی رہی ہیں تو یہ بھی آپ سے کتنے پرسنٹ یوکے کی پروفیشنل کی بیٹیاں کے متعلق بھی سوال آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ثرڈ فیکٹر تھا ڈیفرینشیل فرٹیلیٹی بائی سوشل کلاس ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اور چیز جو اس چیز پر افیک ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپر کلاس کے لیے فر اگر سپوز دس پوزیشن ہیں ٹھیک ہے کہ یہ 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 دس پوزیشن آپ کے جاب اپورچنیٹیز ہیں آپ کے لیے اب وہ آف سپرنگز ہیں پانچ ٹھیک ہے اپر کلاس کے تو وہ جب پانچ پوزیشن فل ہو جائیں گی تو پانچ پوزیشن فل کرنے کے لیے وہ لوگ میڈیوکر کلاس دیکھیں گے کہ اب نیچے والوں کو آنے کا موقع بہت بات ملے گا ہاں اگر ان کے آف سپرنگز کی نمبر ہی کم ہے تو پھر کیا ہوگا کہ میڈیوکر کلاس کو موبیلیٹی شو کرنے کا موقع ملے گا ان کو ویکنسیز ملیں گی وہ ٹرائے کر سکیں گے اپنا لیول بہتر کرنے کا مطلب ایک ورز اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورز سیچوئیشن اس کے لئے کریئٹ ہو جائے گی ایک انسان کے لئے اگر یہ سارے فیکٹرز آپس میں انٹرائکٹ کر دیں ٹھیک ہے جی کاؤس میں کیا ڈسکس کیا گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں کاؤس میں وہ کہتے ہیں کاؤس بسیکلی اس سنس ہے کہ آپ کو موبیلیٹی کے لئے یا آپ جب اپنا سٹارٹس چینج کرتے ہیں تو اس کی کیا کاؤس ہے کس قیمت پر آپ اپنا سٹارٹس چینج کرتے ہیں اب اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سی فریسٹریشن ہے اس چیز کی اوپن سوسائٹیز کو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی ہیں لیکن اوپن سوسائٹیز انسان سے اس کی خوشی چین لیتی ہیں آگے بڑھنے کی جو ریس ہے اس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کو نہیں اپنی لیمٹ سمجھ آتی تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں گولز بڑھ جاتے ہیں ہر کوئی بڑا ہوا ہے کہ اگر کسی کو آگے بڑھنے کے لئے جو گرافیکل موبلیٹی شو کرنی پڑتی ہے تو اس سے بھی یہی ہوگا کہ لڑائیاں ہوتی ہیں وہ پینفل بھی ہوتا ہے وہ فیملی چھوڑنی پڑتی ہیں رشتے ٹوٹتے ہیں مطلب کافی زیادہ کاؤسٹ پی کرنی پڑتی ہے اگر باپ ہے تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے تو اس کی فیملی سفر کر رہی ہے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ کاؤسٹ پی کرنی پڑتی ہے اگر کسی کو موبلیٹی شو کرنی ہے تو کاؤسٹ یہ تیسری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر گریٹر سکوپ اور اپورڈ موبلیٹی زیادہ تر اپورڈ موبلیٹی کی طرف لوگ موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا موو کرتے ہیں اور کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن دیکھا جاتا ہے عمومن جو ہے وہ سوسائیٹیز میں ایکانویز بہتر ہوتی ہیں تو گریٹر سکوپ ہوتا ہے اپورڈ موبلیٹی کی طرف اور لانسٹ جو انہوں نے اوبزویشن کی ہے وہ کیا ہے کہ سوشل موبلیٹی انوالز لیمیٹی موومن موومن مطلب یہ کہ آپ میں زیادہ موومن کیا ہے کہ ایک انسان ہے میڈل کلاس ہے ورکنگ ہے تو اس کو موومن زیادہ دیکھی جاتی ہے اس کمپیر دو کہ کوئی ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جمپ کر دے ایسا نہیں ہے لیکن جیسے میں نے آپ پہلے ایک دی ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن یہی ہے کہ ایک سمجھ آگئی ہوگی still اگر کوئی questions آپ مجھ سے comment box میں بہت سکتے ہیں ملیں گے نیکس lecture کے ساتھ till then take care اللہ حافظ